بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسروں اور تذیروں سے جسکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یائی حسینی آپ کے خدمت پر حاضر ہے آئی سی سی ونڈے کرکٹ کا ورلڈ کپ کا تیروں ایڈیشن پانچ اکتوبر سے انیس نومبر دوہزار تئیس تک بھارت کے مختلف سینٹرس پر منقض ہوگا پہلی مرتبہ کرکٹ ورلڈ کپ صرف بھارت میں ہی کھیلا جائے گا اس سے قبل انیس سو ستاسی انیس سو چینوے اور دوہزار گیارہ ورلڈ کپ بھارت سمیت پڑوسی ملکوں میں کھیلا گیا تھا انگلینڈ ورلڈ کپ دوہزار تیس کا دفاع چیمپئن ہے آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سوپر لیگ کے تحت ایونٹ کے لیے آٹ ٹیمیں کالیفائی کر چکی ہیں جن میں میزبان بھارت، افغانستان، اوسٹیلیا، بانگلدیش، انگلینڈ، نیوزلینڈ، پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں شامل ہیں دوہ ثابت چیمپئنشل لانکا اور ویسٹ انڈیز ورلڈ کپ سوپر لیگ کے پوائنس ٹیبل پر ابتدائی آٹھ ٹیموں میں شامل نہیں ہو سکیں جس کی وجہ سے اب انہیں ورلڈ کپ میں جگہ بنانے کے لیے کالیفائنگ گراؤنڈ کا حصہ بننا پڑے گا آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں دس ٹیمیں حصہ لیں گی آٹیمیں میگا ایونٹ کے لیے براہراس کالیفائی کرنے میں کامیاب ہوئی ہیں اور ورلڈ کپ کے لیے بقیہ دو ٹیموں کا فیصلہ 18 سے 18 جون سے 9 جلائی تک زمبابوے میں ہونے والے ورلڈ کپ کالیفائیر سے ہوگا کالیفائیر ایونٹ میں دس ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں جن میں پانچ ٹیمیں ورلڈ کپ سوپر لیگ ٹیبل پر آخری نمبروں پر آنے والی ٹیمیں ہیں ٹیموں نے ورلڈ کپ لیگ ٹو سے جگہ بنائی ہے اور دو ٹیمیں ورلڈ کپ کالیفائیر پلے آف کے دو ٹاپ سائٹز ہیں کالیفائیر ایونٹ میں حصہ لینے والی ٹیموں کو دو گروپ میں رکھا گیا ہے گروپے میں نیپال، نیدر لینڈ، امریکہ، ویسٹنڈیز اور میزبان زمبابوے کی ٹیمیں شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں آئیلنڈ، اومان، سکوٹلینڈ، شرلنکا اور یو اے کی ای کے ٹیمیں شامل ہیں کالیفائیر ایونٹ کی دو ٹاپ ٹیمیں ورلڈ کپ دوہزار تیس کے بینرقوامی راؤنڈ کا حصہ بنے گی پاکستان جولائی میں شرلنکا سے دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گا اور اس سیریز میں کیا ون ڈے مقابلے منقض ہوں گے؟ بلکل نہیں ہوں گے پاکستان اور شرلنکا کے درمیان آئی سی سی ٹیسٹ چیمپشپ کے سلسلے میں دو ٹیسٹ میچ منقض ہوں گے لیکن دورے میں پاکستان کی کرکٹ ٹیم شرلنکا سے جولائی میں کوئی بھی ایک روزہ میچ نہیں کھیلے گی اس کی وجہ پاکستان کا مختصر دورہ شرلنکا ہے اور جولائی سے آگست تک ہونے والے اس دورے میں جو کہ ایک ماہ کا دورہ ہے پاکستان کی ٹیم سائیڈ میچوں کے ساتھ دو ٹیسٹ میچوں میں شرکت کرے گی اور پاکستان اور شرلنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان اس دورے میں کوئی ایک روزہ میچ منقض نہیں ہوگا کیونکہ اس دورے کے ٹھیک بعد ایشیا کپ کرکٹ ٹورنمنٹ کا انعقاد ہونا ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ دو ہزار تئیس ہے پاکستان اس سے پہلے گزشتہ سال بھی شرلنکا کا دورہ کر چکا ہے اور اس دورے میں بھی صرف دو ٹیسٹ میچ کھیلے گئے تھے پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ تیہ کیا تھا کہ تین ٹیمیں بنا کر کدافیو سٹیڈیم لاہور میں جس میں ایک ٹیم بابر آزم قیادت کرتے ایک شاہین شاہ آفریدی قیادت کرتے ایک کی قیادت شادہ آف خان کرتے ان ٹیموں کے مقابل منقض کیے جائیں گے لیکن پاکستان کے بیشتر کھلالی کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے کے لیے انگلینڈ میں موجود ہیں اور مصروف یا ڈیول کی وجہ سے پھر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بعد کیم تک محدود رکھنے کا فیصلہ کیا ہے نیوزرینڈ کے خلاف سیریز کے بعد پاکستانی کرکٹرز انگلیش کاؤنٹی میں ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیلنے میں مصروف ہیں جس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اہم رکن بھی حصہ لے رہے ہیں راپ خان کے حصہ لینے پر پاکستان کرکٹ بورڈ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ دونوں کرکٹرز فٹنس مسائل کے بعد کومی ٹیم میں واپس آئے ہیں انہیں لیگ میں حصہ لینے کی اجازت دینے کے بجائے آرام دینا چاہیے تھا البتہ لیگس پر اوسامہ میر اور فاز بولا زمان خان جیسے کھلاڑیوں کو کاؤنٹی کرکٹ کھیلنے دینا ان کرکٹرز کے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہے ساتھ میں تھوڑے بہت جس طرح آکاؤنٹی کرکٹ بھی شروع ہوئے تو کئی پاکستانی پلیئر جو ہے وہ یہاں پہ کھیلے لیکن پہلے بھی میں نے منشن کیا تھا کہ ہم اپنے پلیئرز کو جو ہے وہ جو وہ چاہ رہے وہی کرنے دیتے ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہونے چاہے کیونکہ پلیئرز کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ جب ہم بھی ہوتے تھے تو ہمیں جب منع کرتے تھے کہ آپ اس لیگ میں نہ جاؤ تو ہم پائنٹ کر جاتے تھے لیکن یہ کہ پی سی بی کو چاہیے اور پی سی بی کی جو فیزیو وغیرہ ان کو چاہیے کہ بھئی کس پلیئر کی کیا ریکوائیمنٹ ہے ہمیں اور وہ کون کون سی پار میٹ کیل رہے ہیں اور اس کی فٹنس کیا ہے اب جس طرح شاہین آیا ہوا ہے تو شاہین تیرو پار میٹ کیل رہے ہیں پی سی بی کے لیے اچھا وہ انجری سے بھی واپس آیا ہے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ابھی تک وہ دو میچ کیلے دونوں میں اس نے سٹرگل کیے تو میرے خیال میں بیس یہی تھا کہ پی سی بی اس کو الاؤڈ نہ کرتے اور اس کو کہتے کہ بھئی آپ اپنی فٹنس پر بھی کام کر لیں اور تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کیونکہ آگے ورڈ کپ بھی آ رہے ہیں پاکستان کے اور سیریز بھی آ رہے ہیں تو ہمیں آپ کی ضرورتیں اگر آپ کو لیگ کی ضرورت نہیں ہے آپ پاکستان کا احساسہ ہو تو آپ پاکستان کے لے کے لئے جس طرح شاداب آیا ہوا ہے تو شاداب کا آل لڑی جو ہے فٹنس پر پرابلم چل رہے ہیں اس کو بھی الاؤڈ کر لیا تو میرے خیال میں یہ چیزیں پی سی بی کو سوچنے چاہیے ہاں جس طرح اسامہ آیا ہے یا زمان ہان آیا ہے تو یہ ایسی ینگسٹر ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں گے تو سیکھیں گے جس طرح ہم لوگ آئے تھے نی شروع میں تو ہم نے یہاں پہ بہت کچھ سیکھا ہے تو اس ٹیپ کے پلئئر جو یا تو صرف ٹی ٹونٹ ہی کہلتے ہیں یا کبھی ایک آدھا میچ کہلتے ہیں تو ایسے پلئئر کو جب آپ لیگوں میں بھی الاؤڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیزیں سیکھتی ہیں لیکن جب آپ شاہین اور شاداب جیسے پلئئر کو الاؤڈ کرتے ہیں اور خدا نہ ہستا ان کو کوئی انجری ہوتی ہے تو پھر کون جنہ دار ہوگا ٹیس فازبالو جنات خان کی گفتگو آپ سن رہے تھے اور بڑے اچھے انداز میں اور بڑی صحیح گفتگو کر رہے تھے ورلڈ کپ کا سال ہے اور پاکستان ٹیم کسی بڑے کھلاری کی انجری کو افورد نہیں کر سکتی ایک بریک کی طرح بڑھیں گے بریک سب آپ پر سلوٹیں گے تو اومان کا شہر سلالہ جہاں جونئر ایشا کپ ہاکیٹ ٹورنمنٹ میں پاکستان ٹیم کو فائنل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن جونئر ایشا کپ ہاکیٹ ٹورنمنٹ کا فائنل کھیلنا پاکستان جونئر ہاکیٹ ٹیم کے لیے انتہائی اہم ثابت ہوا کیونکہ پاکستان نے سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے ساتھ اس سال کے آخر میں ملائشہ میں ہونے والے جونئر ورلڈ کپ ہاکیٹ ٹورنمنٹ میں بھی جگہ حاصل کر لی ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے پاکستان ہاکیٹ فیڈریشن کے سیکرٹری حیدر حسین ایک بریک کے بعد ان سے گفتگو کریں گے اومان کے شہر سالالہ میں ہونے والے جونئر ایشا کا پاکیٹ ٹورنمنٹ دوہزار تیس میں پاکستان نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فائنل کے لیے کالفائی کیا لیکن گروپ مرحلے میں روایتی حریب بھارت کے خلاف میچ ایک گول سے برابر کرنے والی ٹیم پاکستان فائنل میں انڈین ٹیم کو شکل دینے میں کامیاب نہ ہو سکی اور بھارت نے پاکستان کو ایک مقابلے میں دو گول سے شکل دے کر ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا فائنل میٹ میں بھارت نے آغاز سے ہی گیند پر قابو پانے کی حکمت عملی اپنائی اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے بھارتی ٹیم نے زیادہ تر کھیل پاکستان کے ہافت میں رکھا جس کی وجہ سے گرین شٹس پر دباؤ برقرار رہا جس کا صلح بھارت کو بارویں منٹ میں ملا جب انگس سنگھ نے ریباؤنڈ پر گول بنا کر بھارت کو ایک گول کی برطری دلائی پاکستان نے جوابی حملے کیے لیکن پینائلٹی کورنر سمیت ایک فیل گول کرنے کا موقع بھی ضائع کیا بارتی ٹیم نے اپنے دباؤ کو برقرار رکھا اور بیس میں منٹ میں ارجی سنگھ نے گول بنا کر بھارت کی برطری کو دگنا کر دیا دو کورٹر کے اختتام پر بھارت کو دو گول کی برطری حاصل تھی کھیل کے 38 منٹ میں پاکستان کو کامیابی ملی جب شاہد کے کراس پر بشارت علی نے گیند کو جال کی راہ دکھائی اور پاکستان ٹیم کا خسارہ کم کیا چوتے کورٹر میں سخت مقابلہ دیکھنے کو ملا جب پاکستانی ٹیم نے بھارت کے گول پوسٹ پر کئی حملے کیے اور بھارتی ٹیم بھی بوکلاہٹ کا شکار نظر آئی لیکن ان کے ڈیفنس نے پاکستان کو کامیابی حاصل نہ کرنے دی اور بھارت نے فائنل دو ایک سے جیت کر ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا اومان کے شہد سلالہ میں ایشن شیمپس ٹوفی ہاکی ٹورنمنٹ کے فائنل میں ٹیم پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا لیکن بحیثیت مجنوعی اگر اس ٹورنمنٹ میں ٹیم پاکستان کی کارکردگی کا احاطہ کیا جائے تو نامسائد حالات میں فنڈ کی کمی کے باوجود پاکستان جونئر ہاکی ٹیم نشاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس ٹورنمنٹ میں فائنل تک کولیفائی کیا بلکہ اس سال ہونے والے جونئر ہاکی ورلڈ کپ میں بھی ٹیم نے رسائی حاصل کر لی ہے پاکستان ہاکی ٹیم کی کارکردگی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بین الاقبامی ہاکی پلئر اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکیٹری حیدر حسین صاحب خوش آمدید کہیں گے حیدر پاکستان ہاکی ٹیم کی اس کارکردگی کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جب آپ نے دیفنس لاہور میں اس ٹیم کا کیمپ لگایا کھلاریوں کے اوپر خاصی محنت کی آپ کو امید تھی کہ ٹیم یہ ریزلٹ پروڈیوس کرے گی یا یہ نتیجہ یہ پرفارمنس آپ کے لیے حیران کن ہے یا یا میرے لیے بلکل حیران کن نہیں ہے اس لیے جس طرح محنت کر رہے تھے جس نے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ یہ کیمپ لگایا تھا بلکہ کوچس کبھی کبھار پریشان بھی ہوتے تھے تو میں کہتا تھا کہ بہت اچھی پرفارمنس ہوگی لڑکوں کی اس لیے کہ انہوں نے دن رات بہت میند کیے بچوں نے اور یہ پہلی مرتبہ ہم نے کیا ہے بہت عرصے بات کیا ہے شاید ہمارے زمانے میں ہوتا ہوگا یہ چیز کہ ہم نے فٹنس ٹیسٹ رکھے ہیں ان کے اس دو مینے کے عرصے میں ہم نے چھے سے ساتھ فٹنس ٹیسٹ ان کے لیے ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو فقدان تھا فٹنس کا پاکستان ٹیم کا جو ہمیشہ ہر کوئی یہ کہتا تھا کہ پاکستان ٹیم تھرڈ اور فورت کارٹر میں رہ جاتی ہے آپ دیکھیں پاکستان ٹیم جیت بھی رہی ہوتی تھی تو لیکن تھرڈ اور فورت کارٹر میں وہ برابر ہو جاتا تھا میچ یا لوز ہو جاتا تھا تو سب سے اچھی بات ہے یایا کہ ان کی فٹنس فورت کارٹر تک بھی بہت اچھی رہی اور یہ کریڈڈ امران خان جو ٹرینر ہے ان کو جاتا ہے جو بہت اچھی ٹرینر ہے اور دوسرا یایا اگر ہمارا یہ کیمپ نہیں لگتا نا دو مہینے کا تو پاسیبل نہیں تھا اس پرفارمنس کا ہمیشہ ہی ہاں پر فنڈ کی ویسے فنڈ نہ ہونے کی ویسے کیمپ جو ہے بہت چھوٹا لگتا تھا پندرہ دن بیس دن میکسیم ایک مہینہ لیکن یہ دو مہینے کا اور رمضان کا وقت تھا ہم نے رمضان میں بھی بھی روزے روزے رکھ کے لڑکوں نے ٹریننگ کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے یایا اور ہم سہری کے وقت سہری سے پہلے ہم لوگ ان کی جو انا فٹنس ٹریننگ کراتے تھے اس کے پاس سہری کر کے سو جاتے تھے پھر شام میں پھر یہ لوگ ساڑھے تین بجے گراؤنڈ آجاتے تھے تو یایا اس میں جو انا مین کریڈٹ جو ہے برگیڈیا وحید گل ستی کا ہے جو ڈی ایچ اے اگر ہمیں آرینہ یوز کرنے کے لئے نہیں دیتا ڈی ایچ اے اگر ہمیں ڈیلی الاؤنس نہیں دیتا ڈی ایچ اے اگر ہمیں فوڈ نہیں دیتا تو یہ مشکل نہیں تھا بہت ہی مشکل تھا یہ چیز ہمارے لئے کیمپ لگانا تو حیدر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیمپ کے اوپر اخراجات برگیڈیا ریٹائرڈ وحید گل ستی نے کیا جو ٹیم امان کھیلنے کے لئے گا ہے اس کے سفری اخراجات کا انتظام برگیڈیا ریٹائرڈ وحید گل ستی نے کیا تو پاکستان سپورٹس بورڈ نے کیا کیا حکومت پاکستان نے کیا کیا اس ٹیم کے لئے اور کھلاریوں کے جو ڈیلی الاؤنس کا معاملہ ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کی طرف سے تو وہ تک نہیں ملا بھی تک یا یا ہم نے ریکویس ہمیشہ بیشتے ہیں اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں جتنے بھی پاکستان کی وکٹری سینڈز ہیں وہ اس میں گورنمنٹ کا ہمیشہ رول رہا ہے اگر گورنمنٹ اگر انوال نہیں ہوگی اس نیشنل گیم میں تو بہت ہی مشکل ہے کہ اس نیشنل گیم کو آگے فردر کنٹینیو کر سکیں تو ہم نے لیکٹر لکھے ہوئے تھے لیکن ان کا بھی کہنا صحیح ہے جہاں تک ڈی جی سپورٹ بورڈ نے بتایا کہ ابھی تک ہمارے پاس فرنڈ ریلیز نہیں ہوئے میں سمجھتا ہوں یہ آیا کہ اگر جون کا یہ سال ہے یہ ختم لاسٹ بند ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیلی الاؤنس جو انا پاکستان سپورٹ بورڈ جون سے پہلے دے دے گئے لڑکوں کو لیکن پھر یہ بھی خبر آئی حیدر کہ آپ کو اینو سی نہیں ملا اس ٹورنمنٹ میں جانے کے لیے آپ بغیر اینو سی کے چلے گئے اور آپ پور امید ہیں کہ ڈیلی الاؤنس کھلانیوں کو مل جائے گا پھر اس ٹورنمنٹ کی شروعات سے پہلے جو آپ کے کوش تھے ادنان زاکر وہ ٹیم کو چھوڑ کر چلے گئے آپ نے یہ بتایا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہوکی فیڈریشن کے جو سربراہ ہیں برگیڈیر ریٹائٹ خالی سجاد کھوکر ان کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے سیلیکشن کمیٹی کے اولمپیان ناصر علی صاحب کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہے تو اس کے اوپر آپ کیا تفسرہ کرنا چاہیے یا یا اینو سی کا میں آپ کو بتاؤں کہ اینو سی کی وجہ یہ تھی ڈیلے کی کہ اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ نہیں تھے اور وہاں پر ڈاکومنٹس پہنچے نہیں لیکن جب ہم نے ان کو جس نے ریسیف کیا وہ جب ہم نے پروائیٹ کیا تو اینو سی کا پروسیش شروع ہو گیا تھا لیکن اس وقت تک ہم لیٹ ہو گئے تھے اب یہ جو ایشین چیمپنس رافی ہے مدراس میں اس کے لیے ہم نے ان کو ڈاکومنٹ پروائیٹ کر دیئے وہ انشاءاللہ جانے سے پہلے ہمیں مل جائے گی اور دوسرا یا یا ادنان زاکر کی جہاں تک بات ہے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا اور جہاں تک برگیٹی کھوگر کی بات ہے یا یا ہر ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ بہت انفلینشل ہوتا ہے اور وہ بہت انفلینش کرتا ہے سلیکشن میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی لیکن یا یا میں نے ایسا سربراہ نہیں دیکھا میں نے بہت جگہ کام کیا ہے لیکن ایسا سربراہ نہیں دیکھا جو فری ہینڈ دیتا ہے اور یا یا سے مجھے نہیں دیا جو میرے سے پہلے جو سیکرٹی سی ان کو بھی فری ہینڈ دیا ہے اور میں نہ ان کا سلیکشن گیمیٹی سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ سلیکشن سے تعلق ہوتا ہے نہ کسی اور چیزوں میں تعلق ہوتا ہے بلکہ وہ ہمارے ایک سرپرست ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اوز جیسا انسان میرے خاصے اس دنیا میں بھی کم ہوں گے جس طرح وہ ایک سب سے بڑا الیمنٹ یایا ان کا بتاؤں برگیٹک ہوگر کا جو شاید آپ میں بھی نہ ہو اور میرے میں بھی نہ ہو ان کے خلاف اتنے لوگ بولتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں بہت ریئر کیس ہوگا یایا کہ انہوں نے کسی کے لیے بات کی ہوگی وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے داڑی اور تذبیر تو ہاتھ بھی نہیں ہے جتنا وہ اللہ والا انسان ہے جو ماف کر دیتا ہے سب سے مشکل کام ہے کسی کو ماف کرنے ہی آیا اور ان کے اوپر اتنے لوگ تحمتیں لگاتے ہیں باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کہہ دیتے ہیں مجھے خود کہتے ہیں کہ ریدر کسی کے لیے نہیں بولو ماف کر دو اور جب ہم وہ کہتے ہیں کہ جب پروردگار ہمیں اتنا ماف کر دیتا ہم اتنے گناہ گار ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو سزا دینے والے تو یا یا میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز کوئی بھی اگر کہتا ہے کہ برگیٹے کھوکر کی پریزنٹ صاحب کی اتنی زیادہ پریشر یا انفلنسیں نہیں ہیں یا یا میں تو ہوں نہ مجھے بھی نو مہینے ہو گئے یا یا یہاں پر تو مجھے ایک بھی ذرا سا پریشر آئے ہیں آپ نے اتنی ساری خوبیاں گنوا دی ہیں برگیٹے ریٹار خالی سجاد کھوکر صاحب کی کہ وہ ماف کر دیتے ہیں وہ کوئی بات دل میں نہیں رکھتے لیکن وہ نکال دیتے ہیں انہوں نے اولمپیان شہباز سینئر کو سیکریٹر شپ سے گھر بھیج دیا انہوں نے کہا کہ جی مجھے مارا پیٹا انہوں نے کہا جی میری گاڑی میں جو ہے وہ شیشہ توڑ کے چیزیں نکالنی پھر اولمپیان آسف باجوا صاحب جو ہیں ان کی بھی چھٹی کر دی اب آپ کو لے کر آگئے ہیں تو وہ ماف نہیں کرتے وہ گھر بھیج دیتے ہیں نہیں یایا ایسی بات نہیں ہے ہمیشہ اگر جو انڈرسٹرائنگ نہیں ہوتی تو جو بھی سیکریٹرز تھے انہوں نے ریزائن کیا ان کو گھر نہیں بھیجا ان کو کوئی دھکے نہیں دیئے ان کے لیے کوئی ایسی بات نہیں کری وہ ریزائن دیا اور وہ چلے گئے اس لیے کہ دیکھیں یایا ٹف تو ہے جب سے میں آیا ہوں آپ دیکھیں کہ جب میں آیا تھا دو ہزار روپے ایکاؤنڈ میں تھے ہمارے پاس تو پاکستان آگی پیٹیشنگ کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا تو یایا دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ جب پہلے کے زمانہ تھا تو ایک بندہ کمانے والا ہوتا تھا اور اس کی فیملی اپنے بچے تو ہوتے تھے آٹھ دس لیکن اس کے خالے مخالو ماما چاچا سب آکے گھر پہ چینل چینل ٹھیک ہے حیضر یہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن یہ پتا ہے عدنان زاکر کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے سیلیکشن کامیٹی کے ممبر ہیں اولمپیا ناصر علی صاحب وہ بہت زیادہ انٹرفیرنس کرتے ہیں اور ان سے بڑے ناراض ہیں عدنان زاکر صاحب یایا دیکھیں سب کی اپنی رائے ہے لیکن جتنا ڈیڈیڈیڈ ناصر علی انوالو ہے سیلیکشن میں جتنا زیادہ وہ ڈسکس کرتا ہے ہر پلئیر میں یایا میں سب سے زیادہ پہلے سے پریٹیکشن کرتا ہے کہ یہ تو نہیں مانے گا لیکن وہ لڑکا پرفارمنس دے گا تو یایا میں ان کو ناصر علی کو سلوٹ کرتا ہوں جس طرح ایمانداری سے وہ سیلیکشن کرتے ہیں ٹیم میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ ناصر علی نے کوئی مجھے یا کسی سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمنٹ کو کلی ملہ کو پریشرائز کیا تو یا ادنان زاکر صاحب غلط بات کر رہے ہیں وہ خالص سجاد کھوکر کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں وہ ناصر علی صاحب کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں غلط بات کر رہے ہیں یا یا وہ ان کی تینکنگ ہے ان کی سوچ ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں لیکن میں نے اپنا ایکسپرینس بتایا ہر کسی کا اپنا ایکسپرینس اچھا ٹھیک ہو گیا تو ایدھر ایدھر ایدھرائی واپس آ جاتے ہیں ٹورنمنٹ کی طرف جنئر ایشیا کا فاکی ٹورنمنٹ میں ٹیم نے بڑی اندھاکار کردگی کا مظاہرہ کیا آپ کی ایفرٹ سب کے سامنے ہے ون مین آرمی ہے آپ ہر چیز پاکستان ہاکی فیڈریشن کی آپ تنہ تنہ کر رہے ہیں اور بڑی بات ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم ساؤتھ افریقہ کھیلنے کے لیے گئی ملائشیا کھیلنے کے لیے گئی اب سلالہ کھیلنے کے لیے گئی ہے فنڈ کیسے ایرینج ہو جاتے ہیں ٹیم میں کیسے چلے جاتی ہیں یہ تو آپ ہی جانتے ہیں لیکن ایک بات یہ بھی کی جارہی ہے جو لڑکے کومنٹ ویل گیم میں پاکستان سینئر ہاکی ٹیم کا حصہ تھے بیشتر وہی کھیلاری جو تھے وہ جونئر ٹیم کا بھی حصہ تھے یہ بات ٹھیک ہے سوری یایا جو لڑکے کومنٹ ویل گیم کھیلیں ہیں پاکستان سے نہیں نہیں یایا کومنٹ ویل گیم میں جو لڑکے تھے اس میں نہیں تھے لیکن ازلان شاہ میں جو گئے تھے وہ لڑکے تھے دیکھیں یایا جب آٹھ نو لڑکے جب ہمیں پاکستان کو گوڈ بائی کر دیا تھا اور وہ لیک کو انہوں نے پرویٹی دی تھی تو اس میں پھر ہمیں آٹھ نو لڑکے ڈالنے بڑھے تھے یہ ینگ لڑکے ہیں یایا اور وہ کومنٹ ویل گیم والے لڑکے نہیں ہیں یہ تو اب کیا کر رہے ہیں ایدر اب آپ نے کہا کہ ایک ٹورنمنٹ بھارت میں ہے پھر اس سال کے آخر میں یایا دیکھیں ڈیسمبر میں ورڈ کپ ہے اور ہمارا فوکس ورڈ کپ اور ایشن گیمز ہے تو یایا ہم چاہیں گے کہ میکسیمم کیمپ لگیں یایا میں نے پہلے بھی بولا تھا کہ اس پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے بہت اینرزی ہے بہت اچھے پلیئرز ہیں لیکن یایا صرف فقدان ہمارا کیمپ کا ہے فونڈ کا ہے کہ ہمارا کیمپ جو ہے نہیں لگتا تھا اتنا پورے سال میں تین چار کیمپ لگ جاتے تھے یایا میں تو چاہتا ہوں کہ لڑکے گھر نہ جائیں یہی پر ہی ایڈیوکیشن کریں یہی پر رہیں یہی کو ان کو سٹیپنڈ دیا جائے یایا انشاءاللہ جس طرح کی پرفارمنس ان لڑکوں کی رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی آئیں گے جیسے لہور کلندر آیا اور لہور کلندر نے بھی انشاءاللہ آگے پاکستان نوڑکی فرنڈرسن کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلنا ہے جیسے ڈی ایچے چل رہا ہے تو یایا میں سمجھتا ہوں کہ آگے فیوچر پاکستان میں پاکستان ہاکی کا بہت بہتر ہے اور اگر ابھی دیکھیں یایا ہمارا ابھی ایشن چیمپیس سوفی ہے آگست میں تو ہم اسی کا کیمپ انشاءاللہ جلدی اناؤنس کر دیں گے میرے خواہ سے ان ٹین ڈیز کے اندر ہم کیمپ اناؤنس کر دیں گے اور یہ کیمپ لگ جائے گا اور یایا میں بتاؤں کہ جو وحاب ریاض سے بھی ہم نے ریکویسٹ کیے جو پنجاب کے منسٹر ہیں سپورٹس کے اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید وحاب ریاض بھی ابھی جو ہے بہت کوشش کر رہے ہیں جیسے یایا ابھی انہوں نے ٹوریمنٹ بھی کرایا تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا کیش اوارڈ دیا ہے جو وحاب ریاض صاحب نے کرایا ہے ہاکی کا پنجاب میں اسی طرح اب یہ کیمپ میں بھی وہ چاہتے ہیں ایگر ہیں کہ پاکستان ہاکی کو پڑھ لے کے جائیں تو وحاب ریاض سے ہم نے ریکویسٹ کیا اور وحاب ریاض صاحب انشاءاللہ جلدی یہ کیمپ جو ہے ناؤنس کر دیں گے اور یہ کیمپ لگ جائے گا پاکستان کا ایدر بڑی ایفرٹ آپ کر رہے ہیں ڈیلی الاؤنس تو دور کی بات ہے اب کھراری اتنی اندہ کارکردگی کا مظاہر کر کے آ رہے ہیں ان کو اپریسییشن ہونی چاہیے کوئی ڈینر ہونا چاہیے ان کے عزاز میں کوئی تقریب ہونی چاہیے وہ تقریب کر رہے ہیں آپ تاکہ کھراریوں کو ذرا سا حوصلہ بڑھائیں ان کی پیٹ کو تھپ تھپائیں بلکل یہایا ان کو گرینڈ ڈیسپشن دیا جائے گا اور آپ کو بھی مدو کیا جائے گا سارے لوگوں کو مدو کریں گے انشاءاللہ ہمیں مدو نہ کریں لڑکوں کو مدو کرنا یہ تو ہوں گے لیکن آپ لوگ جو کانٹیویشن ڈالتے ہیں نیشنل گیم کا آپ لوگ کے بغیر ہم لوگ ادھورے ہیں جب تک آپ لوگ کانٹیویشن نہیں ڈالیں گے میں تو کہتا ہوں کہ کترہ کترہ سے سمندر بنتا ہے جب تک ہر کوئی جیسے ڈی ایچ اے نے اپنا کانٹیویشن کیا پنجاب سپورٹ بورٹ ہم سیندھ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں اور عرباب لطفاللہ جو اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں ہاکی میں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاکی کو پڑھ لے کے جاؤ مزاری صاحب اور یہ سارے جو ہے چاہتے ہیں نیشنل گیم کو پڑھ لے کے جاؤ ہمارا کام ہی آیا کہ ہم لڑکوں کو میکسیمم فیسلیٹیز کریں فیسلیٹ کریں اور ان کے کیمپ لگائیں زیادہ بہت شکریہ ایدھر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکیٹری اور خاصے ریلسٹک ہیں پور امید ہیں پاکستان کے قومی کھیل ہاکی کے حوالے سے کہ اس کو ایک بار پر ٹریک پر لے کر آئیں گے کھلاڑیوں کے لیے مراد دیں گے کھلاڑیوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے ہاکی کے کھیل کو اوپر لے جانے کے لیے جو کر سکتے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن اپنی کیپیسٹی میں کرنے کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے وہ ہر دروازہ کھٹ کھٹانے کے لیے بھی تیار ہے یہی آج کا ہمارا ایک پروگرام تھا ٹویٹر پر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں سکور آٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلو کھیلاری ترقی کرتے ہیں سیدی آئوسانی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ